موسیقی نگران وزیراعظم کی تائیناتی کے لیے آئینی ذمہ داری پوری کروں گا شہباز شریف کا وزیراعظم ہاؤس کے عملے کے عزاز میں زہرانے سے خطاق کہا ہمیں آج قومی اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے وزیراعظم نے وفاقی سکیٹریس سے الویدائی ملاقات میں کہا کہ سولہ ماہ کا عرصہ چیلنجز سے بھرپور تھا سب نے مل کر حالات کا سامنا کیا سابق وزیراعظم کے خلاف سادش نہیں کی سائفر کو سیاہ کو سباک سے ہٹ کر سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کیا گیا امریکی میک میں خارجہ کے ترجمان میٹھیو ملر کا بیان مزید کہا کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے سائفر کو کسی ایجنڈے کے لیے استعمال کریں ایمکی ایم پاکستان کی عام انتخابات کی تیاریاں امیدواروں کو ٹکٹ جاری قومی اسیمبلی کی حلقہ اینے 245 کراچی بیس سے حفیظ الدین ایڈوکیٹ امیدوار ہوں گے حلقہ اینے 236 کراچی ایسٹ ایک سے محمد اقبال خان الیکشن لڑیں گے اینے 243 کے ماری سے ہمائیوں عثمان ایمکی ایم کے امیدوار ہوں گے دوہزار سترہ میں نواز شریف کو اکامہ کا سہارہ لے کر اقتدار سے الگ کیا گیا مسجد نبوی اور لندن میں بدتمیزی کے واقعات سب کے سامنے ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہے پیمرہ ترمیمی ویل پر بارہ ماہ تک مشابرت ہوئی صحافیوں کے حقوق کو ویل میں شامل کیا گیا کسی نے دباؤ میں آ کر ویل پر کام نہیں کیا پی ٹی آئی دور میں سندھ کو نظر انداز کیا گیا پانچ سال پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی اور تمام چیلنجز کا سامنا بہادری سے کیا میر کراچی مرتضی وحب کی سندھ اسیمبلی میں میڈیا سے گفتگو کہا دو بار سندھ کو سلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو نے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا سندھ میں نکرام وزیراعلا کے ناموں پر مشابرت کا سلسلہ جاری سپیکر آغاز سراج درانی کی ذریعہ صدارت سبائی اسیمبلی کا الویتائی اجلاس سپیکر سندھ اسیمبلی اگلے سپیکر تک آئینی عوضے پر براجمان رہیں گے وزیراعلا مراد علی شاہ کل ایوان میں آخری خطاب کریں گے سپیکر سندھ اسیمبلی عراقین کی اعزاز میں زہرانہ دیں گے موسیقی